قانونی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت الیکشن نہیں کروا دی تو کس بیس پہ نہیں کروائے گی اور اس کے آفٹر فیکس کیا ہوں گے اگر وہ نہیں کروائے گی جیسی وہ کاروائی عمل ملائیں گے تو سب کو جو ہے وہ پابند سلاسل یا ناہل کر دیا جائے گا کیا کوئی ایسا مقدمہ ہے امران خان کے پر جو ان کو ناہل کروا سکتا ہے ایک اور جو دلچسپ بات یہ ہے کہ کل کا جو شورٹ آرڈر آیا ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے تو کیا سمجھتے ہیں نواز شریف قانونی طور پر کس طرح سے ریلیف ان کو مل سکتا ہے یا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ گیارہ کو یہ ایکیس بلین روپیہ نہیں دیتے تو سپریم کورٹ کیا فوری طور پر سپریم کورٹ کا کردار آنے والے وقت میں جو اگلا آنے والا ٹینیور ہے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک علی رسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان ناظرین پاکستان میں اسلامباد میں سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت بڑا فیصلہ آیا جس میں پنجاب میں الیکشن کروانے کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس وقت حکومتی بینچز پہ جو ہے وہ کھلبلی سی ہے اور بیچینی سی ہے کہ فیصلہ جو آیا ہے اس فیصلے کا اگلا لاحے عمل کیا اختیار کیا جائے گا اس کا جواب کیا دیئے جائے کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے قانونی پیرامیٹرز اس کے کیا ہیں میرے ساتھ سینئر قانونداد شاہ خابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آج ان سے جانیں گے اور جو پاکستان میں اس وقت قانونی طور پر جو چیزیں چل رہی ہیں جو پل پاس ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے بھی بات جت کریں گے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا سر سب سے پہلے تو کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر کس طرح یہ اس فیصلے کو آپ دیکھتے ہیں دوسرا اب جو حکومت کا جو رد عمل ہے وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب صوبائی سمبلیاں تحلیل کر دی جائیں چیپ منسٹر کی ایڈوائز کے ایڈوائز پر گورنر کر دے یا اٹھالیس گھنٹے کے بعد وہ خود بخود تحلیل ہو جائے تو اس صورت میں جیسے کہ پنجاب میں ہے کہ گورنر نے خود اس کی جو ہے وہ توسیق نہیں کی تھی وہ اٹھالیس گھنٹے گزرنے کے بعد اس میں عمل درامت ہو گیا تو ایسی صورت میں تو پھر پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ڈیٹ دینی ہے جو کہ ججمنٹ میں آ بھی چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس کے انتظامات کرنے ہیں شیڈیول دینا ہے اور الیکشن کروانا ہے تو نوے دن کی جو اس میں میاد ہے وہ بھی بالکل آئینی تقاضہ ہے کیر ٹیکر گورنمنٹس بننا بھی آئینی تقاضہ ہے لیکن چونکہ ابھی یہ وہ نوے دن سے تو زیادہ ایکسیٹ کر گیا ہے اس میں تو ممکن نہیں ہے تو اسی لیے کل جو ججمنٹ دی ہے اور اس سے پہلے بھی جو ججمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نوے دن سے جو آپ ایکسیٹ کر گئے ہیں اس کے نزدیک ترین جو ہے وہ آپ ایک الیکشن کا ڈیٹ وہ پھر تیس اکتوبر ہو بھی گئی تھی لیکن چونکہ تیس اکتوبر ابھی وہ بھی ممکن نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے اس کو مزید تیر چودہ دن کا جو تھا اس کو پھر کلکولیٹ کر کے تو اب انہوں نے چودہ مئی کی جو ہے وہ تاریخ دیا اور پورا ایکسیٹ ایکشن چیڈیول بھی دیا ہے ہے تو یہ بائنڈنگ ہے کہ اس تمام ایگزیکیٹیو اور جوڈیشل آثورٹیز کے اوپر لیکن جو اس میں دلشست پامر یہ ہے کہ جو ابھی یہ فیصلہ ہوا بھی نہیں تھا اور اس بینج کے اوپر جو ہے وہ شدید تحافظات کا اظہار کیا تھا حکومت کی طرف سے پرائم نیسٹر کی طرف سے بھی ونسٹر لوگ کی طرف سے بھی اور پھر اٹینی جنرل نے بھی برملہ جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ہم بائیکارٹ نہیں کر رہے لیکن ہم نو کانفیڈنس کر رہے ہیں اس بینج کے اوپر تو انہوں نے فل کوٹ بینج کی صدا کی جو منظور نہیں کی گئے اسی طرح پیپلز پارٹی اور بیرخان میں پی ایمل این کے بھی جو لوئر سے ان کو بھی انہوں نے بھی کہا لیکن وہ جو ہے وہ it did not find favor with the bench تو اب یہ فیصلہ آ گیا اور کبینہ نے بھی اس پہ جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے تو یہ ایک بڑا ایک آئینی بہران جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آ گیا ہے اور ویسے تو normally یہ ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کو فیصلہ کر دے جب تک اس کا review نہ ہوا ہو review میں وہ set aside ہو جائے یا ایک larger bench اس کو جو ہے revisit نہ کر لے تو وہ judgment تو رہتی ہے تو اس پہ عمل درامت کرنا ضروری ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو federal cabinet نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نہیں مانتے اور ان کے مطابق یہ چار تین کا جو ہے اکثریتی فیصلہ ہے جس میں جسو و موٹو اختیار استعمال کیا تھا سپریم کورٹ نے وہ تو چار ججز اس کو مسترد کر چکے تو لہٰذا یہ تین members کا جو ہے فیصلہ جو ہے جو کہ آپ پہ binding نہیں ہے اب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا question ہے کیونکہ ایک order جو ہے justice منصور علی شاہ کا اور justice جمال مندوخیل کا بھی موجود ہے وہ بھی judicial record کا حصہ ہے جو یہ declare کر رہے ہیں کہ وہ چار تین کی جو ہے majority سے ہم یہ petitions dismiss کر چکے ہیں جبکہ کل کے جو فیصلہ ہے short order ایتیو لکٹی بنچ اس میں جس کی surprise honorable chief justice کر رہے ہیں وہ یہ declare کر چکے ہیں کہ یہ تین دو کے تناسب سے ہم وہ petitions accept کر چکے تو اب یہ بہت بڑی controversy ہے اب اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس دوران جو ہے parliament نے ایک bill بھی منظور کر لیا ہے جو جو کہ supreme court میں rules کی میں جو ہے تبدیلی کے حوالے سے اور وہ جو ہے president کے پاس ہے president اس کو میرا خیال ہے کوئی بیس اپریل تک شاید رکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ ایکٹ آف parliament خود بخود بن جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایکٹ آف parliament بنے گا تو اس میں بھی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اندیہ دے دیا ہے کہ ہم فوری طور پر اس کو supreme court میں ہی challenge کر دیں گے اور دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ اس اس میں ہے کہ یا ایون election commission بھی کہ اگر وہ ایکٹ آف parliament بن جاتا ہے تو پھر جو بھی article ون ایٹی فور تھری کی جو اس فیصلے ہیں جس میں سوو موٹو jurisdiction بھی ہے اس میں right of appeal مل جائے گا تو وہ بھی فوری طور پر اس کو challenge کر دیں گے اس اپلٹ بنچ میں سپریم court of Pakistan تو یہ ایک لیکن وہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تو اس میں کافی وقت ہے جبکہ جو کل والی judgment ہے اس میں انہوں نے تو گیارہ اپریل کی ایک ڈیڈ ڈائن دی ہوئی ہے گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اکیس ارب روپیہ جو ہے وہ election commission کو release کرنا ہے اور ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ election commission ہمیں report دے گا chambers میں کہ اگر وہ انہوں نے release نہیں کیا تو پھر ہم اس کے اوپر ایک مناسب جو قانونی کروائی ہے وہ کریں گے تو اس لیے یہ ایک بڑی پیچیدہ سی situation بنی ہوئی ہے شاہ صاحب کیونکہ ایک حکومت اب کیونکہ ایک حکومت کو orders مل چکے ہیں سپریم کورٹ ہماری عالی عطلیہ ہے اس کی طرف سے اور یہ بھی مل چکا ہے کہ آپ election کروائیں جبکہ حکومت انکاری ہے تو قانونی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت election نہیں کرواتی تو کس بیس پہ نہیں کروائے گی اور اس کے after facts کیا ہوں گے اگر وہ نہیں کرواتی دیکھیں میں آپ کو جب اسے ارس کارٹس رکھا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے آپ اس کو مانے نہ مانے آپ جیجز کی کامپوزیشنز پہ یا ان کی موجودگی پہ اعتراض کریں لیکن ایک دفعہ فیصلہ آ جائے تو وہ اس وقت تک تو بالکل implement ہو سکتا ہے ہونا چاہیے بھی کہ جب تک کہ وہ revisit نہ ہو جائے یا وہ review نہ ہو جائے تو اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ binding اس کا effect ہے اب اس کو کیسے defines ہوتی اور defines کی صورت میں تو پھر ایک ہی صورتحال سامنے آ سکتی ہے کہ جو جو اس کو defy کرے گا اس کی جو عدم تعمیل کرے گا تو اس پہ تو آرٹیکل دو سو چار جو ہے وہ کیونکہ وہ اختیار ہے superior judiciary کو اپنے کسی فیصلے کے اوپر یا تو اس پہ توہین عدالت کی کاروائی کرنے کا لیکن وہ ہے کہ according to law تو law جو اس وقت ہے وہ contempt of court ordinance ہے دوزار تین اس کے تحت پھر وہ سپریم کورٹ کاروائی عمل میں لاسکتی ہے لیکن اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کاروائی عمل میں لائیں گے تو سب کو جو ہے وہ پابندے سلاسل یا نائل کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے اس کا بھی ایک پورا process ہے اس کو پہلے notice issue کریں گے پھر اس کے جواب کے لیے buck دیں گے پھر اگر اس سے satisfy court نہ ہو تو پھر show cause notice ہوتا ہے پھر اس کے بعد charge framing ہوتی ہے پھر ان کو defense کا موقع دیا جاتا ہے تو یہ ساری کاروائی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ اگر یہ گیارہ کو یہ ایکیس بلین روپیہ نہیں دیتے تو سپریم کورٹ کیا فوری طور پر ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی شروع کرے گی لیکن اگر وہ اس میں ٹائم لگتا ہے procedure میں اور اس اس دوران اگر بیس اپریل آ جاتا ہے جب وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا وہ جو تو پھر وہ اس کو challenge کر دیں گے تو یہ ایک بڑی پیچیدہ سی صورتحال جو سامنے آ جائے گی اچھا شاہ صاحب اب ذرا بات کرتے ہیں جو نواز شریف کے کیس کے حوالے سے ہے جب سو موٹو کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہم لوگوں نے کہ اس کو ابھی تک وہ pending میں ہے تو دوسری طرف یہ بھی آ سامنے خبریں آ رہے ہیں کہ نواز شریف کی اہلی کو ختم کرنے کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے جو آ کورٹ میں جو آرڈرز بنوائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو لائے جا رہے ہیں جو پارلیمنٹ سے اپروو کروائے جا رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں نواز شریف قانونی طور پر کس طرح سے ریلیف ان کو مل سکتا ہے یا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے ان کو لگر یہ ایک طرف پارلیمنٹ بن جاتا ہے جو سپریم کورٹ میں جو ترامیم کے حوالے سے جو ابھی جو پائپ لائن میں ہے تو اس میں تو انہوں نے ایک شک رکھی ہوئی ہے کہ جو آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تعد جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس میں اپیل کا حق جو ہے وہ مل جائے گا اور اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا تو جب ماضی سے ہوگا تو پھر جو دواز شریف صاحب کو کیونکہ پانچ رکنی بنچ نے جو ہے وہ ناہل قرار دیا تھا وہ ایک الیگیشن کے اوپر کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ وہ بیٹے نے جو سیلری ان کی مقرر کی تھی تو وہ ایک جو ہے وہ انہوں نے کنسیل کیا تھا اور آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا اطلاق ہوا تھا اور آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایکٹ کا جو پھر انٹرپیٹیشن خود سپریم کورٹ نے کی تو انہوں نے یہ کی کہ ایسا شخص جو ہے وہ تعاور ناہل ہو جاتا ہے تو اگر اس کو چیلنج کا موقع مل گیا ان کو تو یقیناً وہ اس کو چیلنج کریں گے پھر اس کے اوپر پھر ایک لارجر بنچ بنے گا اور وہ کیونکہ وہ پھر کم از کم سات رکنی بنچ تو ہوگا تو وہ بلکل تو پھر تو وہ اگر اس کو ری ویزٹ کرتے ہیں تو پھر تو بالکل وہ تو اہل ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے بہت سارے کیسز ان کے اوپر اور آپ سپریم کورٹ میں ہو یا کہیں بھی ان کے کیسز ہو آپ ان پر خاصی کڑی نظر بھی رکھتے ہیں اور اپنی رائے سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں خان صاحب پر اتنے مقدمات بن چکے ہیں اب آگے بھی کچھ بننے چانسز تو ہیں ہی ہیں جب تک وہ حکومت میں نہیں ہے یا جب تک وہ اس طرح حکومت میں نول لیگ ہے تو کیا سمجھتے ہیں عمران خان پر جو مقدمات ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا کوئی ایسا مقدمہ ہے عمران خان کے پر جو ان کو ناہل کروا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ سیاسی نویت کی مجورٹی سیاسی نویت کے لیکن دو تین مقدمات ایسے جو بڑے سیریس نویت کے ایک تو توشہ خانہ والا ہے وہ بڑا سیریس ہے اور اس کے علاوہ جو زمان پارک سے جو 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 وارنٹ کی تعمیل کیلئے گئے اور ادھر سے جو وائلنس ہوئی اس پہ جو انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پر قدم ہے وہ بھی کافی سیریس ہے اس کو آپ اتنا آسانی سے اگڑا نہیں کر سکتے اور تیسرا جو جودیشل کامپلیکس میں جب خان صاحب نے یہ پیشی کے لیے آنا تھا اس کی بھی ایف ای آر ہے تو اس میں بھی دیکھا ہے کہ اس پہ مبینا طور پر اگر ان کے ورکرز تھے تو انہوں نے تو توڑ پوڑ کی سرکاری املاک کو نقصان پنچائے آگے لگائیں وہ وہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول بمز بھی استعمال کیے وہ آنسو گیس بھی جو ہے وہ کی تو یہ غور طلب چیزیں ہیں سیریس نویت کے الزامات ہیں باقی دفعہ ایک سو چھوٹالیس کی خلاف برجی پہ تیس چالیس پچاس کیسز بنے ہیں اس کی کوئی ایس ایمیت نہیں ہے لیکن اس ان مقدمات کو جس کی میں نشاندہ ہی کر رہا ہوں وہ کافی سیریس نویت گئے اور اس کو بڑا سیریس لے لینا چاہیے پی ٹی آئی کا آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ جو کہ اس وقت پورے پاکستان کی نظروں کا محور بنی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کا کردار آنے والے وقت میں جو اگلا آنے والا ٹینئور ہے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر تو یہی صورتحال جاری رہی تو سپریم کورٹ چونکہ آخری عدالت ہے گو کے لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد اتنا زیادہ نہیں ہے ان کے شدید تحفظات ہیں ان کے قیسز فیصلہ نہیں ہوتے کئی دہیوں تک لیکن اس کے باوجود بھی آہ تمام شہریوں کو بھی اور پلیٹیکل لوگوں کو بھی جب وہ وکٹمائز ہوتے ہیں پلیٹیکل لوگ یا شہریوں کے بھی جو حقوق ہیں اس کی جو آخری امید ہے وہ اعلی عدلی ہوتی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہی ان کو ریلیف ملتا ہے اگر کوئی اگر پلیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہو رہا ہے تو ان کو بھی عدلیہ ہی آکے ان کو سمالتی ہے اور ان کے فرنیمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو جب ایسی صورت میں عدلیہ میں خود تفریق ہو اور اس میں یہ تاثر ہو کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے اور ان کا اپس میں اختلاف رائے کسے چھوڑ لے کے ان کا شدید قسم کی گروپنگ ہے وہاں پہ آپ گروپنگ کا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بڑا خطرناک ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنے معاملات کو جو ہے وہ ان آرڈر کرنا چاہیے چیپ جیسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بڑے شریف نفس انسان ہے بڑے ہمبل اور بڑے صبر طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو کم از کم آن بورڈ لے لیں کہ اس میں کم از کم یہ ایک تیہ ہو جائے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی جو ہے وہ اقدام نہیں کرے گا کہ جس سے یہ تاثر پھیلے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ذاتی انتشار ہے باقی فیصلوں کے حوالے سے انتشار وہ تو ایک بالکل قانونی اور آئینی ہے تو اس کو وہ اعتماد جو ہے سپریم کورٹ کا بحال ہونا عوام کے اوپر یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ شاہ صاحب ناظرین جو شاہ صاحب نے آخر میں بات کی کہ سپریم کورٹ کا جو ایک وقار ہے وہ عوام کے اندر بحال ہونا چاہیے اور اندر کے جو اختلافات ہم کو پبلک میں نہیں آنا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ کا جو ایک کردار ہے وہ واضح رہ سکے اب تک کے لئے اتنا ہی ملک علی رضا گونے کے اجازت اللہ حافظ